ہم نے یہ دیکھا کہ جو لاک انسیکٹ ہے ان کے اندر سیکچول ڈائیمارفیزم ہے ان کے اندر میل اور فی میل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میٹنگ کے بعد کپولیشن کے بعد جو فی میل ہے وہ ایگ لے کرتی ہے ایگ لے کرنے کے بعد ان ایگ سے آفٹر انکوبیشن پیریڈ ہیچنگ ہوتی ہے اور لاروی بنتے ہیں اب یہ جو لاروی ہیں یہ بڑی تیزی سے دوسرے پلانٹ کے اوپر جاتے ہیں یا پھر اسی پودے کے دوسری برانچز کے اوپر جا کے سیٹل ہوتے ہیں یہ جو ماس مومنٹ ہے اس کو ہم سوارمنگ کہتے ہیں یہ لاروی بگنز تو وانڈر ان سرچ آف سوٹیبل سینٹر تو فکس دن یعنی سب سے پہلے یہ کسی ایسی جگہ کو تراش کرتے ہیں جہاں پہ یہ اپنے آپ کو فکس کریں جو ان کے لیے سوٹیبل ہوگی یعنی یہ جو مومنٹ ہے جس میں فیمیل سیل سے نکل کے یہ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں اور نئی جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو فکس کرتے ہیں اس پروسس کو ہم سوارمنگ کہتے ہیں اب جو لاغ سکریشن ہے اس کی پروڈکشن کے سٹیپس کیا ہیں سب سے پہلے جو گلینٹس پریزنٹ ان دا ابڈومن آف دا لاغ انسیکس جو فیمیل ہے اس کے جو ابڈومن ہے ابڈومن کے اندر گلینٹس موجود ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ لاغ یا جو ویکس ہے اس کی پروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد دسکریٹ لاغ امیجیٹری آفٹر لارول سیٹلمنٹ یعنی جیسے ہی فرٹیلیزیشن کا پروسس کمپیٹ ہوا ایک فارمیشن ہوئی اس سے لاروی نکلا وہ نئی جگہ پہ جا کے سیٹل ہوا جیسے ہی اس کی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے امیجیٹری اس نے ویکس کی جو پروڈکشن ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دسکریشن اپیئر فرسٹ ایز ای شائنی لیئر وچ سون گیٹ ہارڈن آفٹر کام ان کانٹیکٹ ویدہ ائر یعنی یہ جو لاک ہے یا جو ویکس ہے جب انیشیلی یہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے جیسے ایک شائننگ مٹیریل ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے جیسے جیسے ہوا کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ ہارڈ مٹیریل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اس سلائیڈ کے اندر ہم دیکھیں تو یہ ہارڈ مٹیریل ہے جو کہ ٹوک کے گرد آ جاتا ہے اور اس انسیکٹ کی باڈی کے گرد بھی آ جاتا ہے تو شروع میں یہ مٹیریل کافی نرم ہوتا ہے شائنی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس دا سکریشن کانٹینو کوٹنگ اراؤنڈا انسیکٹ میٹ فیوزز کمپلیٹلی ویڈا کوٹنگ آف این ادھر انسیکٹ فرزیمپل یہ ایک برانچ ہے یہاں پہ ایک انسیکٹ ہے یہ اپنی باڈی کے گرد لاک کی پروڈکشن کر رہا ہے یہاں پہ ایک اور انسیکٹ ہے یہ بھی اپنی باڈی کے گرد لاک کی پروڈکشن کر رہا ہے آہستہ آہستہ جب لاک کی پروڈکشن بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کے درمیان میں یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک کانٹینس لاک بن جاتا ہے یعنی ایسے نظر آتا ہے کہ اس برانچ کے اوپر کانٹینس مٹیریل موجود ہے یعنی ایک انسیکٹ اور دوسرے انسیکٹ کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے وہ بھی اس لاک کی وجہ سے فل ہو جاتا ہے